معلوم نہیں تھا کہ چلا جائے گا اٹھ کر معلوم نہیں تھا کہ چلا جائے گا اٹھ کر کل تک یہیں بیٹھا ہوا صدی کے صحافت کل تک یہیں بیٹھا ہوا صدی کے صحافت اخبار نویسوں میں کوئی ہے تو بتاؤ اخبار نویسوں میں کوئی ہے تو بتاؤ گفتار کا کردار کا صدی کے صحافت گفتار کا کردار کا صدی کے صحافت فردہ کے فریبوں پہ بھی رکھتا تھا نظر وہ فردہ کے فریبوں پہ بھی رکھتا تھا نظر وہ ماضی کا بھی ایک باب تھا صدی کے صحافت ماضی کا بھی ایک باب تھا صدی کے صحافت گزرے ہوئے وقتوں نے اسے ہم سے ملایا گزرے ہوئے وقتوں نے اسے ہم سے ملایا ہم سے نہ سنبھالا گیا صدی کے صحافت سارے ریسورسز ادھر ہیں سمندر ادھر ہے اگری کلچر ادھر ہے شریز ادھر ہے منرل ریسورسز ادھر ہیں ارچیز ادھر ہے آپ پاکستان کو کیسے ڈیولپ کریں گے بغربلستان کے لالا صدیق بلو جو ہے وہ کئی دہائیوں تک وہ صحافت کے ایک ستون رہے اور وہ ایک لیجنڈری کیریکٹر تھے اور انہیں جو مدارج تے کیے تو انہیں گراس روٹ سے کیے دیکھیں بھائی صدیق صاحب کو جنرلیس سمجھتا ہی نہیں ہوں بیسیکلی تو وہ ایک لارجر دن لائف اور ایک ادارہ جسے کہنا چاہیے کہ جن سے آدمی سیکھ ہی سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں چلے گا اب بھی جب میں ان کی باتیں ریکال کرتا ہوں یا ان کے بلو جستان کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ایک سے زائد بار پڑھتا ہوں جب بھی مجھے ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے تو ایسا لگتا کہ جیسے آج بھی مجھے وہ سکھا رہے ہیں لالا صدیق بلوج پاکستان کے ان صحافیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ازادی صحافت کے لیے بھرپور جدو جہد کی اور کراچی یونین آف جنلسٹ کے صدر کی حصیت سے بھی اور پھر پاکستان فیڈل یونین آف جنلسٹ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پاکستان میں جو ملٹی ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے جو صحافت پر پبندیاں لگائیں ان کے خلاف لالا صدیق بلوج نے بہت بھرپور جدو جہد کی اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک سوشل ری فارمسٹ تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے عوام کی اپنی قوم کی اپنی سرزمین کی یعنی بہت صدق دل سے خدمت کی ان کے کریڈٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے بلوجستان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی بلوجستان پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے لالا صدیق بلوج نے کوئٹا سے اہم اخبارات نکالے اور ان اخبارات میں بلوجوں کے حقوق کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ٹریڈ یونینیزم ہو جنرلسٹوں کی تحریک ہو بلوجستان کے مسائل کے حوالے سے ہو انسان دوستی کا مسئلہ ہو کسی کے ساتھ چل پڑنا ہو صدیق بلوج کا نام ذہن میں آتے ہی بلوجستان کے مختلف ادوار جو ہیں ایک منظر نام کی صورت میں آنکھوں کے سامنے اور ذہن کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں ایسا کوئی پہلو نہیں ہے این ایف سی ایوارڈ سے لے کے آٹارنی ترمیم جو بھی معاملات ہیں اور بلوجستان سے منسلک ہیں ان سے اور صدیق بلوج صاحب کی ایک اور بھی خاص بات یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر جو سٹوڈنٹ لائف میں اس وقت سے جو وہ روئی روا رہے ہیں اگرچہ انہوں نے سافتی ادارہ بنایا لیکن جو رلالالہ کی اصول تھے یا جو ان کا نظریہ تھا اس کی وجہ سے وہ ادارہ جو کہ بہت ہی بڑھ سکتا تھا وہ ایک حد تک محدود ہو گیا کیونکہ نامسائد حالات پیدا ہو گئے اور یہ دنیا کا دثور ہے کہ جب کسی محکوم قوم میں کوئی آگہی کا کوئی ادارہ ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے میں بہت جونئر ہوں پروفیشن میں صدیق صاحب انہیں بارہ لیکھ پوری زندگی اس میں گزاری اور مجھے یاد ہے کہ پہلی بار میں نے انہیں 1979 میں کراچی پریس کلب میں دیکھا تھا ایک جوڑی ہوتی تھی غلام علی اور صدیق بلوش کی وہ جیسے کہتے ہیں جیسے جڑما بھائی ہوتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ لوگ الگ کب ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی ہوتے ہوں گے جاتے بھی ہوں گے وہ اتنا ساتھ رہتے تھے اتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور غلام علی صاحب بھی اپنی ذات میں ایک ادارت ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ صدیق بلوش صاحب نے بتایا کہ ان کی کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں تھی غلام علی صاحب کی لیکن اس کے باوجود he was outstanding reporter at par with everybody صحافت کے ساتھ انہوں نے جو کراچی کا جو دل ہے علاقہ لیاری اچھا وہاں ان کا ایک سوشل ورک کا کام بھی تھا یعنی نوجوانوں کو یعنی علم کی طرف راغب کرنا صحافت کی طرف راغب کرنا پڑھنے کی طرف راغب کرنا لالا صدیق جو ہے ایک صحافی کے ساتھ ایک عالم بھی تھے جیسے کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ساری دنیا پر ان کی نظر تھی اور وہ تاریخ کے ایک یعنی آپ اس کو اسٹوڈنٹ کہیں ہمارے لیے تو اس ساتھ تھے اور بلوجستان کی پلٹیکل ایکانومی پر ان کی جو ہے کنگریزی میں کتاب ہے وہ بھی ایک ریفرنس کی حصیت رکھتی ہے اور سارے ملک میں عمومی طور پر جو ان کی خدمات تھی ان کو رکھا گناس کیا گیا خود ان کی جو زندگی ہے جب وہ بزنجو صاحب کے ساتھ تھے گورنر ہاؤس میں اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ پوری ایک ایسی نیریشن ہے جو ہم ان سے بیٹھ کے قسطوں میں سنتے تھے کہ اس پہ تو بہت زبردست قسم کی فیچر فلم بن سکتی ہے جس طرح کا انہوں نے وقت گزارا پالیٹکس میں رہتے ہوئے اور جنرلزم میں رہتے ہوئے اور کونسا ایسا شعبہ ہے جو میں یاد کروں جس میں صدیق بلوی صاحب کی چھاپ نہیں دی پاکستان میں جب بھی ازادی صحافت کی بات ہوگی اور بلویجستان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی بات ہوگی تو یہ بات لالا صدیق بلویج کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی لالا جو ہے وہ ایک ہمگیر شخصیت اس طرح دے کہ ان کو جو معاشیات ہے اور اس کا جو اس وقت کا جو جدید نظام ہے اس پر بھی بہت ان کو عبور آسل دا اور ان نے اس سرے میں کافی کام کیا تھا بلکہ ایسا کام ہمارے علاقوں میں اور کسی معیشہ دان نے بھی نہیں کیا ایک اہم خبر ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں بہت ہی سینئر جنرلسٹ اور میرے استاد بھی سمجھ لیں صدیق بلویج صاحب اٹھتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے پچاس سال سے زیادہ ان کا صحافتی کیریئر تھا ڈان اخبار میں طویل عرصے تک وہ ریپورٹنگ کرتے رہے انیس سو نوے میں کوئٹا سے بلوچستان ٹائمز انگریزی کا اخبار نکالا دو ہزار دو میں روزنامہ آزادی کوئٹا سے نکالا دو ہزار پندرہ میں ان کی جو صحافتی خدمات اور جورت اس کے اطراف میں تمغائی امتیاز بھی انہیں ملا بلوچستان پہ یہ آثورٹی سمجھے جاتے تھے انہوں نے کتاب لکھی ایک کرٹیکل کمنٹ آن پولٹیکل ایکانومی آف بلوچستان جو پڑھنے لائق ہیں میرے پاس ایک جلد ہے پولٹیکل سائٹ بھی ان کی ظاہر ہے کمیٹیڈ آدمی تھے بی ایس او کے بانی ارکان میں سے بلوچستان ارگنیزیشن کا نیپ سے نظریاتی طور پہ واپستہ رہا ہے حیدر اباس سازش کے صاحب کو یاد ہوگا جس کا نواب خیربخش مری مینگل صاحب اور ولی خان صاحب تو یہ بھی جیل میں ان کے ساتھ رہے پھر آزادی صحافت کا جنرل زیا کے دور میں جو ایک تحریک چلی تھی اس پہ پیش پیش تھے کی ایو جے کے 1981 میں صدر بنے اس کے بعد بھی دوبارہ بنے بلوچستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کانسل کے بھی صدر رہے صدیق بلوچ کا جو نام ہے جد و جہد اصول پسندی ایمانداری اور خبر کی حرمت اس کے ساتھ ہمیشہ میرے ذہن میں تو آتا رہے گا تو یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں پھر صدیق صاحب جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو باتوں باتوں میں میتھمیٹک سکھانا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا چیزیں بتانے کا میں اگر یہ میں اگر انہیں سمیٹنے کی بھی کوشش کروں تو میرے لئے بڑی مشکل بات ہوگی ہے تو ان کی وفات سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے لیکن جو ان نے روشنی چوڑی میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ خلا تو شاید پر نہ ہو سکے لیکن یہ مشن جو ہے ان کا آگے بڑھے گا اور ہمارے جو نوجوان آنے والے نوجوان جو ہے وہ یہ جگہ پھر کریں گی وہ آگے بڑھیں گی ان کے نقش قدم پر چلیں گی حاکموں کو پالیسی میکرز کو یہ یاد دھیانی کرانے کے لیے ہم نے کتاب دیکھی ہے اور اس میں ارگو کیا ہے اور اس میں سارے دلیل میرے اپنے ہیں کسی کے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں ذاتی طور پر ان کو اون کرتا ہوں جو جو باتیں کی ہیں مثال کے طور پر اب بجلی ہے ایران سے آ رہی ہے پچھلے بیس سال سے وہ نہیں بنا رہے ہیں کیوں نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ وہ بلستان سے گزرے گا بلستان سے گزرے گا ایک ازار میگا وٹ تو یہ سب کارخانے لگ جائیں گے ادھر سے لے کر تفتان تک کارخانے لگ جائیں گے ادھر سے لے کر ادھر تک منرل سورسز کام کریں گے ادھر سے لے کر ادھر تک سٹیل مل لگے گا ادھر دیکھ لگے گا ان کو بجلی کی ضبورت ہے پانی زمین کے نیچے ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ویزر وائر جو ہے وہ ادھر ہی ہے چاکے میں زیر زمین پانی ہے بلستان کے بالے میں یہ اس کو ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے ابھی سے نہیں اس کو بیس سال ہو گئے بیس سال سے لیکٹرونک میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے چار جملے کسی کے چھپنے سے پاکستانا اتنا بھیگ نہیں ہے نیکلئر پاہر ہے اتنا بھیگ نہیں ہے پاکستان نہیں ٹوٹتا اس سے راہی ملک عدم ہو گئے صدیق بلوچ مثل تاریخ رقم ہو گئے صدیق بلوچ سب کہا جائے گا اور ایسے کہا جائے گا وہ نہیں ہے تو بھلا کیسے کہا جائے گا اپنے بولان سے وہ ایک توانہ آواز آگہی بانٹنے والا وہ شگفتہ انداز اس کی صحبت میں رہا جو بھی ہوا ہے مخمور اس سے نسبت رہی جس کی بھی بڑھا فکر و شعور نام کی لاج رکھی گویا صحیفہ لکھا کامیابی کا بہرحال وظیفہ لکھا سخت مشکل میں رہا اور اسے سندس جانا جو قلم تو نے دیا اس کو مقدس جانا تیرے بندوں کی بہت اس نے پذیر آئی کی تیرے بندوں کی بہت اس نے پذیر آئی کی اب وہ سوتا ہے پڑا نین شکے بائی کی اے خدا بند جہاں بخش دے سب اس کی خطا ہم سے راضی ہو ہمیں نعمتیں سب کر دے اتا یوں تو جانے سے کسی کے نہیں رکتا کچھ بھی ایک اہد ختم ہوا میرے اہد کے لوگ سب سے جانا جاں گا سب سے جانا اوری اے خدا جاں دے جاںہ